اسلام علیکم میں رہا روڈائیش آپ کی خدمتیں حاضر ہوں کچھ امپورٹن خبر یقیناً آپ نے اس کے بارے میں پہلے سن رکھا ہوگا ایک اہم لڑائی جس میں مکے گونسے لاتیں ٹانگیں اور یہاں تک کے گالم گلوچ کو بھی استعمال کیا گیا اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو وہاں پہ استعمال کیا گیا جن کو میں یہاں پہ بتانے سے کاثر ہوں لیکن یہ لڑائی آپ کو پہلے سے پتا ہوگا کہ یہ لڑائی جو ہے ایک ٹی وی شو میں ہوئی جس میں شیر وزر خان صاحب جو کہ پیٹے کے وکیل اور خان صاحب کے ترجمان ان کی لڑائی جو ہے وہ افنانولوہ خان صاحب جو کہ ایک سینیٹر ہیں پی ایم وی ان کے ساتھ ہوئی اب یہاں پہ جویج چویج صاحب کی یہ پروگرام میں پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے اب یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو میں آپ کے سامنے آشکار کرنا چاہتا ہوں اور جن کو نہ تو ابھی تک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ اور نہ ہی ایون کسی بھی یوٹیپ چینل پہ چاہے وہ منصور علی خان ہو سمی ابراہیم ہو یا اینیتھنگ ایلس میں یہاں پہ کچھ پروگرامز کا نام لے رہا ہوں اور یہ کوئی بھی پروگرام ہو وہاں پہ ان چیزوں کبھی تک آشکار نہیں کیا گیا اور یقیناً میں آپ سب کو اس راز سے آشکار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ابھی تک نہ تو ٹی وی شوز پہ اور نہ ہی ٹی وی چینلز پہ شو کیا گیا ہے جو کہ یہ راز کی بات ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہوئی ہے یہ بالکل ایک اتفاقل لڑائی نہیں ہوئی اس کو پہلے سے ڈیسائیڈ کیا گیا اس پلان کو لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سینیریو بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا حاصل میں جب شیر افضل خان صاحب جو کہ پی ٹی اے کے وکیل ہیں انہوں نے پہلے بات سنی افنانول خان صاحب کی بات سننے کے بعد جب انہوں نے اپنی بات ان کی بات کا جواب دیا اسی کونٹیکسٹ میں اور بالکل آٹو دو بوکس نہیں گئے اور اسی کونٹیکس سے انہوں نے جواب دیا جس کونٹیکس سے جو ہے افنانول خان صاحب جو ہے وہ سینیٹر پی اے میلن جواب دے رہے تھے اب یہاں بات یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ چیزوں کے پر میں بتانا چاہتا ہوں کچھ ویڈیو کلپس ہیں جو میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جلا جاؤں گا جس سے آپ بخوبی اندازہ لگا لیں گے کہ کس حد تک یہ سیٹویشن کو پلان کیا گیا اور کس طرح شیرفزر خان صاحب کو پھزایا گیا اور جب افنانول خان صاحب کی باری مکمل ہوئی اس کے بعد جب شیرفزر خان صاحب کی باری آئی تو اس سے پہلے جو ایچو صاحب نے ان سے یہ سپس پوچھا کہ جب نواز شریف اپنے اس ملک میں واپس آئیں گے 21 اکتوبر کو تو اس وقت ان کو ایزا کونوکٹیڈ پرسن یا ایک ایزا قومی لیڈر تصور کیا جائے تو ان کی جواب میں جو شیرفزر خان صاحب تھی پی ٹی اے وکیل تھے انہوں نے یہ جواب دیا کہ بلکل وہ پہلے تو ایک قومی لیڈر ہے نہیں جس پہ خاص طور پہ انہوں نے جو جویچو صاحب تھے انہوں نے ایک حیرانگی سے یہ آگے الفاظ استعمال کیا ہے اب یہاں پہ خود آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں اور اس شخص نے یہ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوتا اپنے شو کی ٹی ار پی بڑھانے کے ساتھ پی ایم ایل این کے لیے اپنی صفافہ پارٹی کو نہیں چھوڑنا اور بینگا لفافہ صحافی دس اس رسپونسیبیلیٹی کہ آپ پی ایم ایل این کے لیے اپنے اندر کے کتے کو جگہیں اور خوبی یہ جو میں نے الفاظ استعمال کیا ہے میری آڈینس جانتی ہے کہ یہ میں نے الفاظ جویچو صاحب کے لیے استعمال کیا ہے کیونکہ جب شیرفزر خان صاحب سے پہلے جو افنانولہ خان صاحب بول رہے تھے اس وقت کسی بھی قسم کی کونٹر اڈکشن کسی بھی قسم کی رسٹرکشن جو ہے وہ نہیں کی گئی تھی شیرفزر خان صاحب کی جانب سے اور بعد میں جب شیرفزر خان صاحب بولتے ہیں تو اسی وقت رسٹرکشن ہوتی ہے اسی وقت ان کے الفاظات کے خلاف کونٹر اڈکٹ کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ اس شدت پرستی کے ساتھ جو ہے وہ بوٹ پالش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بار بار استعمال کیا جاتا ہے جس کو بخوبی ایک اور ویڈیو کلیپ میں آپ نے دیکھا ہوگا ملاجزہ کیا ہوگا جس میں شیرفزر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اپنی حد کراس کر گیا اس کے بعد جو جتنا ایک پارٹ ٹی وی چینل کے ذریعے جو ہے وہ پروائیڈ کیا گیا اس کے بعد جو ہے دوسرے الفاظ کو استعمال کیا گیا ازا یہودی ایجنٹ کہ امران خان کو یہودی ایجنٹ کے طور پر انہوں نے بکواز کی اور کسن کے الفاظ کو استعمال کیا کہ اس کا باپ بھی یہودی ایجنٹ تھا اور خود ایک یہودی ایجنٹ کے طور پر آیا تو اتنی بحث کرنے کے باوجود جو ہے لڑائی جو ہے وہ ہوئی اور جیسے لڑائی ختم ہوتی ہے تو شیرفزر خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ اپنا بوڑیا بستر بھاندے اور یہاں سے رفو چکر ہو جائیں بینگا اینکر پرسن کہ آپ ایک بندے کو ایزا گیسٹ بلا رہے ہیں اور اس کو اس طرح زلیل کر رہے ہیں اور یہ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا گیا یہ تمام معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کوئی آٹا دو بوکس نہیں ہوا اس کو پہلے سے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا بعد میں اس کو ایمپلیمنٹ کیا گیا ہے اس ٹی وی شو میں یہ پہلے سے جو جو ویدر چودری صاحب اور اس کے بعد جو افنانور خان صاحب ان کے درمیان یہ تیش ہدا تھا کہ ہم نے اس چیز کو استعمال کرنا ہے اس سے ہمارے شو کی ٹی آر پی بڑے گی اور نہ صرف ٹی آر پی بڑے گی بلکہ پی ایم ایل این کی نظروں میں ہم اور قریب ہو جائیں گے اب یہاں پہ یہ میں نے پہلے بھی بات آپ کو بتائی ہے کہ جو ویدر چود صاحب جو ہے ان کا ایک چینل ہے یوٹیوب پہ اور اس میں وہ نیوٹرل باتیں کرتے ہیں از ان نیوٹرل پرسن جو ہے جنرلیزم جو ہے وہ کرتے ہیں وہاں پہ نیوٹرالیٹی شو کرتے ہیں تو اب وہاں پہ نیوٹرلیٹی شو کی جا رہی ہے لیکن یہاں پہ ایک پالتو کتے کی طرح جو ہے پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور ایمن جب ختم ہوتی ہے بات تو اس کے بعد یہ الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں شیر حفظر خان صاحب کو کہ آپ پہلے بھی ہارٹ ٹاک کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہارٹ ٹاک کر رہے ہیں تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ہارٹ ٹاک جو ہے نا یہ بند کریں یہ جوے چوہ صاحب کو شیر حفظر خان صاحب کو کہا گیا جوے چوہ صاحب کی جانب سے کہ آپ اس قسم کی شدت پرستی سے بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک حد کو کروس کر جاتے ہیں ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا اب ہم خود دیکھیں کہ یہ جو بات کی گئی ہے یہ شیر حفظر خان صاحب کی جانب سے نہیں کی گئی بلکہ یہ بات جو ہے وہ دوسرے پرسن جو کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے سینیٹر صاحب ان کی جانب سے کی گئی ہے اور ماضی میں جس طرح پی ٹی آئی کو کریٹی سائز کیا گیا اس طرح پی ٹی آئی نے کسی اور جماعت کو کریٹی سائز نہیں کیا گیا پی ایم ایل ایل نے اتنا زیادہ کریٹی سیزم کا نشانہ بنایا پی ٹی آئی کو اور یہ اگزیمپلز آپ کو ماضی میں ملتی ہیں جس طرح مریم ارنگزیب صاحبہ مریم نواز صاحبہ بشرا بی بی کے خلاف بولتی رہی ہیں اور یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا جلا جاؤں کہ بشرا بی بی کے خلاف جس حد تک انہوں نے الفاظ کو استعمال کیا گیا وہی الفاظ اگر ان پر استعمال کیے جائیں تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہوگا پی ٹی آئی کے خلاف اتنا زیادہ یہ پروپیگنڈاز جو ہیں ان کو وار دیں گے کہ یہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کی ہیں یہ اتنے بہودہ اور گھٹی الفاظ استعمال کی ہیں اب خود دیکھیں اب میں جو الفاظ استعمال کرنے جارو مریم نواز کے خلاف اب یہ الفاظ جب میں کہوں گا اس کے بعد آپ دیکھیں کس حد تک یہ جو ہے نا یہ گوار پھیلے گا کہ مریم نواز صاحبہ ان کی سفدر سے شادی ہونے سے پہلے یعنی کہ شادی سے پہلے نو ماہ پہلے how is it possible کہ وہ پریگنٹ تھی اب اس کا جواب مجھے آپ کومنٹ بوکس میں دیں اور اس قسم کے پروپیگنڈرز کو ختم کریں اور اپنے ملک کو ترقی کرنے کی طرف لے کے آئیں یہ کیا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے خدا حافظ